to our channel civil site information آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ سٹاف کو read out کر سکتے ہیں سائٹ پہ اگر آپ کے پاس auto level ہے اور آپ سٹاف راج سے reading note کرنا چاہتے ہیں تو اس کا concept میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے سٹاف سے reading کو پڑھنا ہے بہت ہی simple ہے سٹاف سے reading پڑھنا تو چلو میں آپ کو تھوڑا بہت concept بہت دیتا ہوں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک سٹاف ہے تو یہ red color کی show جو کر رہا ہے یہ feet کو show کرتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے اسی طرح میں آپ اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ آپ کے پاس 2 feet ہے اسی طرح اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 feet یہ آپ کے پاس 3 feet ہے یہ جو marking کی گئی ہے یہ 1 feet 2 feet یہ آپ کو simply concept آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا simple concept یہ آپ کے پاس یہاں سے سٹاف سٹارٹ ہوتا ہے یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 یہ انچز ہیں اس کے 1 feet کے اندر جیسے میٹر راڈ پہ آپ کو پتا ہوتا ہے میرے انچ جو ٹیپ ہوتی ہے اس میں 12 انچ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس 10 انچ ہوتے ہیں یہ 9 انچ ہے تو یہ آپ کے پاس 10 انچ 1 feet کے اندر سٹاف راڈ پہ 10 انچ ہوتے ہیں تو 1 انچ کے اندر یہ جو آپ کے پاس انچ ہے انچ کے اندر یہ جو آپ کے پاس سوتر ہوتے ہیں یہ بھی 10 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس جو میرنگ ٹیپ ہوتا ہے اس میں 12 انچ ہوتے ہیں اور 1 انچ کے اندر 8 سوتر ہوتے ہیں تو اس میں 10 انچ ہوتے ہیں اور 1 انچ کے اندر 10 سوتر ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے میٹر ٹیپ اور سٹاف راڈ میں ہوتا ہے یہ آپ کو کلیرلی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ون فیٹ ہے اس کے آگے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ نو انچ یہ داس انچ دو فیٹ یہاں پہ بھی دس انچ ہے تو اس میں جو بیسک کنسپٹ ہے وہ ہے سوترز والا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہائی لائٹ کر کے یاسے یہ چھے انچ ہے یہ سات انچ ہے اس کے درمیان یہ جو لائنیں ان کو کیسے ریڈ اوٹ کرنا ہے آپ نے میں یہ کنسپٹ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چھے انچ ہے یہ ایک یہ جو وائٹ والا باکس ہے نا اس کو ایک پڑیں گے چھے شریعہ ایک یہ بلیک والے کو دو پڑیں گے یہ پھر آگے وائٹ والا اس کو بھی ایک پڑیں گے پھر بلیک والے کو ایک پڑیں گے جیسے یہ آپ کے پاس ریڈنگ یہاں پہ آتی ہے یہ وائٹ والے پہ آتی ہے تو یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ چھے شریعہ پانچ آپ کے پاس ریڈنگز آ جائے گی ریڈنگ آ جائے گی سٹاف راڈ سے تو اس کے علاوہ جیسے یہ جو وائٹ لائن ہے آپ کے پاس کراس ایر جب آٹو لیول کا کراس ایر وائٹ کے ٹاپ پہ آئے گا تو چھے شریعہ ایک ہوگا بلیک کے میں آئے گا بلیک کے یہ ٹاپ یا جو دوسرا وائٹ ہے اس کے باتم میں آئے گا یعنی بلیک پہ آ رہا ہے اس کا مطلب چھے شریعہ دو ہو جائے گا سمپلی آپ اس طرح ریڈنگ پڑھیں گے وائٹ والا جو باکس ہے وہ ایک ہے بلیک والا بھی ایک چھے شریعہ ایک چھے شریعہ دو چھے شریعہ تین چھے شریعہ چار چھے شریعہ پانچ چھے شریعہ سات چھے شریعہ آٹ چھے شریعہ نو چھے شریعہ دس یہ جو ٹاپ آ رہا ہے پھر آگے یہ سات اس کا یہ سات آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک انچ کے اندر دس ستر ہوتے ہیں سٹاف راڈ میں ایک انچ کے اندر دس ستر ہوتے ہیں یہ سمپلی آپ کو پتا ہونا چاہے ہیں جیسے تھوڑا سا میں ابھی آپ کو جیسے ہمارے پاس یہ یہ دو فیٹ ہے جیسے آپ کی ریڈنگ یہاں سے یہاں پہ آ رہی ہے فرض کر لیں آپ کی ریڈنگ یہ آ رہی ہے تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو فیٹ ہو گیا اب ایک یہ ہو گیا یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ یہ بلیک کا بٹم آ رہا ہے نا وائٹ کا ٹاپ آ رہا ہے یہ پانچ دو اشاریہ پانچ آپ کے پاس ریڈنگ آئے گی دو اشاریہ پانچ فیٹ ٹھیک ہے سمپلی آپ کو اس طرح ریڈنگ آنی چاہیے جیسے یہ ایک ہے یہ دو اشاریہ زیرو پانچ سوری دو اشاریہ پانچ تو یہ ان میں سے آئے گا نا دو شریہ زیرو پانچ یہ آپ کے پاس ریڈنگ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ سٹارٹ ہو اب دو شریہ ایک یہ ہو گیا دو شریہ ایک ایک آ گیا دو شریہ ایک دو آ جائے گی یہاں پہ دو شریہ ایک تین آ جائے گی اسی طرح تھوڑا سا اور کنسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ دو فیٹ یہ آپ کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ریڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ تو یہ دو شریہ چار ہو جائے گی تو آپ کی ریڈنگ اگر ان کے درمیان میں آ رہی ہے تو اس کو کیسے فائنڈ اٹ کریں گے یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کی ریڈنگ آ رہی ہے اس پہ آ رہی ہے تو یہ دو شریہ چار تو آپ کے پاس آ گیا دو فیٹ اور چار انچ اس کے آگے آپ کا کاؤنٹ کریں گے ایک یہ وائٹ والا ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ آپ کے پاس ریڈنگ دو شریہ چار پانچ آپ کے پاس ریڈنگ آ جائے گی فیٹ میں سٹاف کو اس طرح آپ نے سائٹ پہ آپ نے ایزا انجینئر اس طرح ریڈنگ کرنی ہے سیمپل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک فیٹ میں دس انچ ہے ٹوٹل اور دوسرا ایک انچ کے درمیان جو سوتر ہیں وہ دس سوتر ہوتے ہیں سیمپل میرنگ ٹیپ سے میرنگ ٹیپ اور سٹاف راڈ میں یہ ڈیفرنس ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سوتر اور اس کے سوتر میں فرق ہے اس کے آٹھ سوتر ہوتے ہیں اس کے دس سوتر ہوتے ہیں اس کے دس انچیں اس کے بارہ انچیں ٹھیک ہے فیٹ ایک ہی جتنا ہوگا اس فیٹ کی لیندھ ہے میر ٹیپ کی لیندھ ہے برابر ہی ہوگی لیکن اس کے سوتر اور انچیز میں فرق ہے اس کے سوتر اور انچ میں بھی فرق ہے تینکیو سو مچ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے